بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بارہ ربیع الاول نمبر ایک اسلامی تاریخ اصحاب الجنہ قرآن کریم کی سور قلم میں ایک باغ والے کا تذکرہ آیا ہے یہ یمن کے ایک علاقہ زوران کا رہنے والا تھا الحتالہ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت بے وکوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ اور کھیتوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راہ کر دیا جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی یہ حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک اوقعہ سونے کی برکت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرضہ ادا کرنے کیلئے سونا دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اتنے سے میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسا دیا اور پھر مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں وہ لے کر گیا اور اس میں سے وزن کر کے دیتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے چالیس اوقعہ ادا کر دیا نوٹ ایک اوقعہ تقریباً چالیس درہم کے بقدر ہوتا ہے جو تقریباً سواتین تولے سے کچھ زیادہ ہوگا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں پردہ کرنا فرض ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو یعنی اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو خلاصہ تمام مسلمان عورتوں کیلئے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھاک کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا دوزخ کے عذاب سے بچنے کیلئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے یہ نیک بندوں کی دعا ہے جو دوزخ کے عذاب سے بچنے کیلئے پڑھا کرتے تھے ترجمہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا ہے بے شک جہنم برا ٹھکانا اور بری جگہ ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان دو محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت آتا کرتا ہوں دو محبوب چیزوں سے مراد دونوں آکھیں ہیں نمبر چھیک گناہ کے بارے میں مرتد کی سزا جہنم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقینا جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بکشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا ہی کو اپنا مقصد بنانے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے محمود لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہی تک ہے یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں کم عذاب ولا دو زخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب میں وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے اٹھے ہوئے تلووں کے نیچے دو انگارے ہوں گے جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تامبے کی گرم پانی والی ہنڈیا کھولتی ہے نمبر نوٹ بنوویس علاج زمزم کے فوائد حضرت ابن عباس حضرت نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لئے شفا بخش بھی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو اور مال کو زخیرہ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا